شکریہ گزار ہم کیا آپ یہاں آئے تو ایکچولی آج جے کے زمیندار جو کول گروپ ہے اس کی میٹنگ آج ڈی لاغ میٹنگ تھی تو اس میں کچھ جو ہم نے آج تک کام کیا ہے کچھ اور کرنا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تو یونیورسٹی ڈیسائیڈ ہوا کہ پبلک آؤٹریچ پروگرام جے کے زمیندار فرم کرے گی آئندہ آنے والے وقت میں تو جس میں شاید ہم جو باہر ہماری کسان لیڈر ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے اور ہماری مانگیں جو آرڈی ہے جو آپ کو خود ہی پتا ہے کہ ایسی سی ایم ایس پی اور پینشن کے بارے میں تو اس گورنمنٹ گورنمنٹ کے آگے وہ رکھیں زور شور سے رکھیں کیونکہ پہلے بھی ہم نے کافی باروکیسٹ کی ہومنسٹی جی سے بھی راجنات جی جو پہلے تھے راجنات جی پھر جو عمید شاہ جی ہے اس سے بھی دنشور شرمان جی سے بھی تو آج تک اس کا ہمارا حل نہیں نکلا تو اس کی وجہ سے آج میٹنگ ہوئی کی کہ اب پھر کیسے آؤٹریچ کریں کیسے ان سے ملیں اور کیسے یہ منوائیں کہ اب کیسے سی ماپ کرنے کا ہائی ٹائم ہے وقت آ گیا ہے کیونکہ جو دوہزار انیس میں ہمارا نقصان ہوا جو آپ کو پتا ہے یہ روڈ بلاک رہے منڈیا بلاک رہی تو ٹرانسپورٹ بند رہا تو اس کی وجہ سے جو سات سو کروڑ کا نقصان ہوا اور کووڈ کی وجہ سے بھی پھر نقصان ہوا تو اس نقصان کی برپائی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وقت ہے کہ کیسے سی کو بھی آپ کیا جائے جیسے مدیہ پردیش باقی جگہوں میں کیا گیا چھتیس گھڑ میں یا مہارشن میں کیا گیا تو یہ ہم بھی کرنے کی ضرور تھے اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو کسان لڑ رہے ہیں بارڈروں پر جو آپ کو پتا ہے پچھلے ایک سال سے ایک سال ہونے کو آیا ہے کیونکہ ستائی سبتمس نومبر کو ایک سال ہو جائے گا تو ان کے ساتھ ہم شانہ آئے تک لڑتے آ رہے ہیں اور آگے بھی لڑتے رہیں گے تو اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو دھکیت صاحب نے اپنے انٹریو میں تین سو ستر کو تین سو ستر کی بات کو چھیڑا تو اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں جی کے زمدہ رہ پورم اس چیز کا ویلکم کرتے ہیں اور باتیں کسان یونین کا بھی کرتے ہیں جو انہوں نے کیجریوال صاحب سے بھی بات کی کیونکہ کیجریوال صاحب کو انہوں نے بتایا میٹنگ میں کیونکہ آپ نے غلط کیا کہ تین سو ستر کا سپورٹ آپ نے بی جی کو کیا جب تین سو ستر ہٹا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے کہ اب ہندوستان کے انٹلیکچرل لوگ اور کسان یونین جیسے لوگ اب اس پر بات کرنے لگے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے یہ کریٹیوٹی کی بات ہے اور شکر ہے ان انٹلیکچرل لوگوں کا کہ وہ آپ کشمیر کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آوٹریش پروگرام کریں انٹلیکچرل جو ہمارے ہندوستان کے انٹلیکچرل لوگ ہیں ان سے ملے ان کو اپنی داستان سنائے اور آئینی حق جو ہم نے کھویا تو اس کو واپس لانے کی ایک کش ہوگی سٹیٹھوڑ کو واپس لانے کی کش ہوگی تو اس کے بارے میں آج ممبروں کی کمیٹی ایک بن گئی جو انٹلیکچرل لوگوں کے آئندہ ایک دو مہینوں میں سب انٹلیکچرل لوگوں کے ساتھ مل کر ان سے بات اٹھائیں گے بات کریں گے تاکہ اس مسئلے کا حال ایک نگلیں کیونکہ ہم ان کا حصہ ہے ہم ان کے سرتاج ہے اور سرتاج کی بات کرنی چاہیے ان کو اور انٹلیکچرل لوگوں کو آگے آنا چاہیے پورے ہندوستان کے اور ہماری بات کرنی چاہیے اور تیسری بات یہ رہی کہ اور جو الیکٹرل پوسٹ ہے وہ جلد ہونی چاہیے ایک پبلک ریزنٹیٹی کے حکومت ضروری ہونی چاہیے ووٹنگ کا حق ہمیں ہے تو اس کو پھر دینا چاہیے جلدی یہاں الیکشن ہو اس کے لیے ہم مانگ رکھ رہے ہیں اور ہم کنڈم کرتے ہیں ڈیوائیس او پولٹیکس کا جو جمہ جمہ ہو رہا ہے اور جو کل بیان آیا وہ ایکس ایمیل سی ایندوہ کا تو وہ اس کو کنڈم کرتے ہیں اور حکومت سے ارتجا اور اکیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو جلد ہی حراث ملیا جائے اور ایف آئر کاٹا جائے تو یہ ضرور ہے کیونکہ یہ ڈیوائیس او پولٹیکس سے آنے ہی چلے گی کیونکہ اس سے ایک انتشار میجارٹی جو مسلم پاپولیشنیاں ہیں اس میں ایک انتشار اٹھا ہے اس انتشار کو دور کرنے کے لیے یہ ضرور ہے کہ اس کو ایرسٹ کیا جائے ملچ صاحب آپ پیشے ایک صاحب اس بات سے آپ کو بتائی کہ انیس جنوری تک ہماری بات ہوئی کی گورنمنٹ سے تب سے گورنمنٹ نے بات کرنا چھوڑ دی تو آپ خود آئے تھے خود بھی آپ ایک سنگو بارڈر آئے تھے آپ نے خود ہوا حالات دیکھئے تو کافی بری حالات ہیں تو مگر ہم نے وہ کیا بولتے ہیں کہ وعدہ ہے کہ اور یہ جنگ لاس جنگ ہے تو ہم جیت کر ہی آئیں گے انشاءاللہ تو آگے آپ نے کہا ہم نے آرڈی بتایا پہلی بات میں کہ پبلک آؤٹریچ ہوگا اور باہر جا کر انٹلیکچر لوگوں سے ملیں گے ان سے ملیں گے جو گورنمنٹ میں ہے اس وقت پاور میں ہے پاور والوں سے ملیں گے پاور والوں سے پھر جا کریں گے پھر رکیسٹ کریں گے کیسی سی ایم ایس پی اور پینشن کے بارے میں تو یہ باتیں ہم آگے لے جا کر ان کو اٹھائیں گے اسی لئے آج کی میٹنگ تھی کیسے اٹھائیں کیسے کمیٹی بنائیں تو وہ ڈیسائیڈ ہو گا ہے کہ آؤٹریچ کریں گے سردیاں یہاں آ رہی ہے تو ان سے بات کریں گے کیونکہ اس سال بھی زیادہ نقصان ہو گیا تو کب سے ہیلسٹرام اگلے ہفتے سے پبلک آؤٹریچ پروگرام ہمارے سٹارٹ ہوں گے آشواسن یہ نہیں ہے پچھلا منس پیسٹو 2019 کا 2014 کا اٹھائی ہے انہوں نے منیفیسٹو میں لکھاتا کیسے سی ویو آپ کریں گے اور ایمیس پی کی گارنڈی دیں گے نہیں ہوا آج تک کیونکہ وعدہ خلافی کرنا کوئی ان سے سیکھیں جو یہ بی جی پی گورنمنٹیں ان سے سب آپ آپ کا کچھ سیکھنا ہو وعدہ خلافی سیکھنے سیکھنے ہو دھخہ دے یہ سیکھنے ہو وہ بی جی پی سے آپ سیکھ لیے تو آپ یہ مانتے ہیں